بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائے فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں فائنینس ایکسپرٹ سیلز ٹیکس سیلز ٹیکس سٹارٹ میں پروینشل سبجیکٹ تھا پنجاب اور سندھ اس کو پلیکٹ کرتے تھے لیکن بعد میں اس کو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر کر دیا گیا اور جب سے یہ ہے اس کو فیڈرل گورنمنٹ ہی جو ہے وہ سپروائز کر رہی ہے سیلز ٹیکس کو آپ ویٹ بھی کہہ سکتے ہو بعض کنٹریز میں اس کا نام ویٹ ہے بعض میں اس کو سیلز ٹیکس کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ ایک انڈریکٹ ٹیکس ہوتا ہے یعنی کہ اصل میں پے کوئی اور کر رہا ہوتا ہے اور گورنمنٹ کو پیمنٹ کسی اور کے تھوہ ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ یہ انڈریکٹ کلیکشن ہوتی ہے ٹیکس کی جو انکم ٹیکس ہوتا ہے وہ ڈریکٹ ٹیکس ہوتا ہے جو سیلز ٹیکس ہے یہ انڈریکٹ ٹیکسز میں آتا ہے سیلز ٹیکس کا میں جو ہے نا اس میں جو مین دو کمپوننٹ ہوتے ہیں سیلز ٹیکس میں ایک ہوتا ہے انپوٹ ٹیکس اور ایک ہوتا ہے آؤپوٹ ٹیکس اب یہ ورکنگ کیسے کرتا ہے اس کا جو پروسیجر ہے وہ سیمپل سا میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں لیٹس پوز ایک پرچیزر جو بھی ہے مینیفیکچر ہے یا ایمپورٹر ہے اس نے سو رو پہ کی کوئی چیز ایمپورٹ کی یا اس نے کوئی چیز مینیفیکچر کی اس نے کوئی چیز بنائی جس پہ اس کا خرچہ جو آیا وہ سو رو پہ آیا اس سو رو پہ کی چیز کو بنانے پہ اس نے سترہ رو پہ جو تھا وہ سیلز ٹیکس پے کیا اس نے کوئی چیزیں پرچیز کی کچھ ایمپورٹ کی تو اپروکسی میٹ سترہ رو پہ فرض کیا اس نے ٹیکس سیلز ٹیکس جو تھا وہ پے کیا تھا اب یہ جو اس کا ٹیکس ہے یہ انپوٹ ٹیکس ہے کیونکہ اس نے پرچیز پے پے کیا تھا جو tax آپ purchase کرتے ہوئے import کرتے ہوئے sales tax pay کرتے ہو جب چیزیں آپ in کرتے ہو تو وہ آپ کا input tax کہلاتا ہے اور جب آپ sale کرتے ہوئے tax pay کرتے ہو یا collection کرتے ہو sales کے اوپر تو وہ آپ کا output tax ہوتا ہے کیونکہ اس وقت چیزیں آپ out کر رہے ہوتے ہو اس manufacturer نے یا importer نے 100 روپے کی چیز بنائی اس کے اوپر 17 روپے tax جو تھا وہ sales tax pay کر دیا اب یہ کیا کرے گا اس پہ اپنا پروفٹ مارجن ایڈ کرے گا تو فرض کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے سو روپے کی چیز اس کو کوسٹ آئی تھی اس نے ایک سو اٹھارہ روپے کی آگے چیز کو سیل کرنا ہے اب یہ کیا کرے گا جب ایک سو اٹھارہ روپے کی چیز سیل کرے گا تو یہ سترہ پرسنٹ ایک سو اٹھارہ کا جو ہوگا وہ اپنے کسٹمر سے کولیکٹ کرے گا اب یہ جب انوائس کرے گا تو یہ انوائس یہ کرے گا کہ اس چیز کی پرائز لکھے گا ایک سو اٹھارہ روپے اور پلس سترہ پرسنٹ جو ہے وہ اس کا سیل سیکس جو ہے وہ اسے کولیکٹ کر لے گا اب آپ خود حسابل کہیں کہ اگر اس نے سترہ روپے پہلے ٹیکس پے کیا تھا سو روپے پہ تو اب ایک سو اٹھارہ پہ جب آپ سترہ پرسنٹ کرتے ہو تو وہ اپروکسیمیٹلی انیس بیس روپے بن جائے گا فرض کرتے ہیں اس نے انیس روپے اپنے کسٹمر سے کولیکٹ کر لیا اس نے جو گورنمنٹ کو پہلے پے کیا تھا وہ تھا سترہ روپے اب یہ کیا کرے گا منتھ ہینڈ پہ جب یہ اپنی سیل سٹیکس ریٹرن فائل کرے گا تو یہ ایسے کرے گا کہ اپنے جو سترہ روپے تھے یہ اپنے واپس رکھ لے گا اور جو دو روپے ایکسٹرا تھے جو کہ انیس روپے اس نے اپنے کسٹمر سے کولیکٹ کیے تھے یہ جو ڈیفرنس ہوگا یہ گورنمنٹ کو اپنی سیل سٹیکس ریٹرن کے ساتھ پے کر دے گا اسی طرح اگر آپ اگلے سٹیپ کی بات کریں تو جو اگلا بندہ ہے اس نے ایکسو اٹھارہ روپے کی اس سے چیز پرچیز کی تھی اور انیس روپے اس نے سیل سٹیکس پے کیا تھا اب یہ کیا کرے گا یہ اس میں اپنی ویلیو ایڈ کرے گا اپنی لیبر ایڈ کرے گا یوٹیلٹیز ایڈ کرے گا اپنا پروفٹ مارجن ایڈ کرے گا فرض کرتے ہیں کہ اس کی کاؤسٹ جو ہے کاؤسٹ اور پروفٹ مارجن جب اس نے ایڈ کیا تو یہ چیز بن گئی ایکسو پچاس روپے کی اب یہ ایکسو پچاس روپے کی جب کسی کو آگے سیل کرے گا تو یہ ایکسو پچاس کا سترہ پرسنٹ جو ہے اپنے کسٹمر سے کولیکٹ کر لے گا اس سے لے لے گا تو ایکسو پچاس کا اگر آپ سترہ پرسنٹ کرو گے تو وہ اپروکسی میٹلی کچھ چوبیس پچیس روپے بن جائے گا فرض کرتے ہیں چلیں جی پچیس روپے بن گیا اب اس نے ٹیکس پے کیا تھا پہلے انیس روپے اور اس نے کولیکٹ کر لیا پچیس روپے اب یہ منتھ ہینڈ پہ جب اپنی سیلز ٹیکس ریٹرن فائل کرے گا تو یہ کیا کرے گا یہ اپنے انیس روپے پچیس روپے میں سے پہلے واپس رکھ لے گا اور جو باقی کے چھے روپے ہوں گے وہ اپنی سیلز ٹیکس ریٹرن کے ساتھ گم میٹ کو پے کرتے گا اسی طرح چلتے چلتے یہ چیز جب انڈ کنزیومر کے پاس آئے گی جب پبلک کے پاس آئے گی تو پبلک کیا کرے گی پہنچتے پہنچتے یہ چیز ہو جاتی ہے دو سو بیس روپے کی جب آپ چیز پرچیز کرنے جاؤ گے تو ریٹیل پرائز آپ کو نظر آئے گی دو سو بیس پلس سیلز ٹیکس تو آپ کیا کرو گے پوری اماؤنٹ پے کرو گے انکلیوڈنگ سیلز ٹیکس اور وہ چیز لے لوگے اور اس کو استعمال کر لوگے الٹی میٹلی جو ایفیکٹ ہوگا جو بو جائے گا جو پیمنٹ ہوگی وہ عوام کی جیب سے ہوگی بزنس مین سیلز ٹیکس پے نہیں کرتا اور یہ جو سیلز ٹیکس ہے یہ ہماری کاؤسٹ کا پارٹ بھی نہیں بنتا کیونکہ الٹی میٹلی ہم نے اس کو ٹرانسفر کر دینا ہوتا ہے اب جو سیلز ٹیکس ہے اس میں دو طرح کی مین سپلائز ہوتی ہیں سیلز ہوتی ہیں ایک تو اگزیمٹ سیل ہوتی ہے جس کے اوپر سیلز ٹیکس نہیں ہوتا اور ایک آپ کی ٹیکسیبل سیلز ہوتی ہے جو ایکزیمٹ سیلز ہوتی ہے جیسے کہ آپ کہیں کہ اگر آپ اینیملز کی سیل کر رہے ہو اگری کلچر پروڈیو جو ہے وہ آپ کوئی چیزیں اس کی بیچ رہے ہو جو ان پروسیس ہیں ان کے اوپر سیلز ٹیکس نہیں ہوتا اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں ہیں جب آپ وہ سیل کروگے تو اس کے اوپر سیلز ٹیکس چارج نہیں کروگے آپ ایسے ہی سیل کروگے ایکزیمٹ سپلائز جب آپ سیل کرتے ہو تو اگر آپ نے ایکزیمٹ چیزیں بناتے ہوئے کوئی انپوٹ ٹیکس پے کیا تھا ان کی پرچیزنگ کے اوپر تو وہ آپ کلیم نہیں کر سکتے وہ آپ کا سمجھیں کہ وہ بس زیرو ہو گیا اس کو آپ کلیم نہیں کر سکتے جو ٹیکسیبل سپلائز ہوتی ہیں جس میں آپ جس کی مین آگے فردر ٹائپ کروں تو میں ایک زیرو ریٹیڈ آ جاتی ہے اور ایک ریڈیوز ریٹ یا سٹنڈرڈ ریٹ آ جاتی ہے زیرو ریٹیڈ جو سپلائز ہوتی ہیں جس میں اگر آپ تھوڑا سا اس سے ٹیکس سے ریلیٹیڈ کام کرتے ہو تو جیسے گیارہ پچیس احسار ہو تھا پہلے جس میں فائیو ایکسپورٹ اورینٹیڈ جو سیگمنٹ تھے جس میں میجر ٹیکس ٹائل تھا لیدر تھا سرجیکل تھے اور یہ ایک دو رائٹ سیکٹر تھے ان کی جو سیلز ہوتی تھی وہ زیرو پرسنٹ پہ تھی اب زیرو پرسنٹ سیلز ٹیکس میں اور اگزیمٹ سپلائز میں فرق یہ ہوتا تھا کہ جو اگزیمٹ سپلائز ہے اس کا انپو ٹیکس آپ کلیم نہیں کر سکتے لیکن جو زیرو پرسنٹ سپلائز ہوتی ہیں جس پہ سیلز ٹیکس زیرو پرسنٹ ہوتا ہے یعنی کہ لگتا نہیں لیکن لکھا جاتا ہے کہ زیرو پرسنٹ ہے اس کا انپو ٹیکس آپ رفنڈ کلیم کر سکتے ہو اس میں ٹیکس ابل میں زیرو پرسنٹ ہوتی ہے یا پھر standard rate 17% ہوتا ہے یا تھوڑا سا اوپر نیچے بھی ہوتا ہے reduced rate بھی ہوتا ہے جو کم rate پہ ہوتی ہیں تو اس میں آپ اپنا input tax جو ہے یہ claim کر سکتے ہو اور جو sales tax return ہے وہ normally monthly جاتی ہے کچھ sectors ایسے ہیں جن کی quarterly بھی جاتی ہے زیادہ تر جو ہے یہ monthly ہی جاتی ہے اب sales tax میں ایک اور concept ہے further tax کا اگر آپ sales tax میں register ہو آپ کسی ایسے business man کو supply کرتے ہو person کو سپلائے کرتے ہو جو کہ sales tax میں register نہیں ہے تو آپ اس کو sales tax کے ساتھ further 3% جو tax ہے وہ charge کروگے کیونکہ وہ unregister person کہلائے گا اور یہ جو further tax ہے یہ sales tax return میں separate show ہو رہا ہوتا ہے اس کو آپ اپنے input سے adjust نہیں کر سکتے normally تو یہ ہوتا ہے جب آپ sale کرتے ہو تو اس پہ جو output tax بنتا ہے اس میں سے آپ اپنا سارا purchase والا input tax minus کر لیتے ہو اور جو difference ہوتا ہے وہ pay کر دیتے ہو لیکن یہ جو further tax ہوگا unregistered supplies پہ اس کو آپ جو ہے input سے adjust نہیں کر سکتے یہ ایک separate figure آ رہی ہوتی ہے اور یہ آپ نے pay کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں نا ایک جو ہے وہ restriction ہے sales tax میں وہ یہ ہے کہ اگر کسی منت میں آپ کا input tax آپ کی sales سے زیادہ ہو جاتا ہے فرض کی آپ نے اس مہینے ایک لاکھ روپے کی چیزیں import کی تھی اس کے اوپر سترہ ہزار پہ جو اٹھت تھا نا آپ نے tax pay کر دیا جبکہ اس مہینے آپ کی جو sale تھی وہ 10 ہزار کی تھی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے 10 ہزار کی sale کے اوپر اگر آپ 17% sales tax کروگے تو وہ آپ کے input tax سے کم بنے گا لیکن as per law جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی sale آپ نے ایک مہینے میں کرنی ہے اس sale کے اوپر جتنا sales tax بنے گا اس کا 10% جو ہے وہ آپ نے لازمی جمع کروانا ہے اور جو آپ کا input tax ہوگا وہ carry forward ہوتا رہے گا اس کی کوئی time limitation نہیں ہوتی کہ وہ expire ہو جائے گا وہ اگلے مہینے بھی کام آئے گا اگلے period میں بھی وہ carry forward ہوگا ٹھیک ہے تو یہ 10% جو ہے نا آپ نے اپنی sale کے sales tax کا یہ لازمی جمع کروانا ہوتا ہے آپ نے sales tax سے related یہ brief سی information میں نے آپ کو اس ویڈیو میں share کی ہے اگر آپ اس channel پہ نئے ہیں تو please channel کو subscribe ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کیجئے گا اگر آپ sales tax کی services لینا چاہتے ہیں income tax کی services لینا چاہتے ہیں تو description میں میں نے اپنا number دیا ہے آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا thank you اللہ حافظ